ہاریس راوب جس کو پاکستانی میڈیا نے اتنا ٹرول کیا تھا کہ آج تک کسی بھی باولر کو نہیں گیا ہے تب ہی ان کو رنز مشین کا نام دیا گیا تو کبھی ان کو پزول باولر کے نام سے ٹرول کرنے لگی حالن کے موجودہ دور میں پاکستانی کرکا ٹیم میں ہاریس راوب واحد پاسٹ باولر ہے جو کنٹینیوسلی 140 کلومیٹر پر ہور کی سپیٹ سے باولنگ کرنے کی سلاحیت رکھتے ہیں یہ وہی باولر ہے جس نے دو آگر بائیس کی ٹوینٹی ورڈ کپ پائنل میں ساری دنیا کو حیران کیا تھا یہ وہی باولر ہے جس نے انگلینڈ کے خلاف پاکستان کو ایک احسامی جیتوائے تھا جس کو لوگ پہلی سے ہارا ہوا سمجھے تھی لیکن جب ہاریس راوب کا برا وقت آیا تو سب لوگوں نے ان کو ٹرول کرنا سٹارٹ کیا کتنی چانسز ہوں مریں گے یار ہم کتنی ڈسپائنمنٹس دیکھیں گے اس طرح مطلب ہم آئیلنڈ سے ہار رہے ہیں ہم پہلی دفعہ یو ایس اے سے کھیلا ہے اور ان سے بھی ہار گیا ہم یار دل تو کیا بتا ہے دل بچا ہی نہیں بھئی آپ نے لاس تین بال پر چودہ رنگ کھا لیا یہ کیا ہے ہاریس راوب کو پی ایس ایل دو آزار اٹارے میں لاہور قلندر کے پرانچائز نہیں پک گیا اور آتی ہی اپنے پیش سے سب لوگوں کو امپریز کیا ہاریس راوب کو دو آزار انیس میں بگ بیش لیگ میں پک گیا گیا اور اپنی دوسری میچ میں پائی ویکٹ ہال لے کر سب کو حیران کیا دو آزار انیس کے بعد پاکستانی گر کا ٹیم میں کوئی بھی ایس اپاسٹ باولر موجود نہیں تھا جو کنٹینیوسلی وان پورٹی کلومیٹر پر ہار کی سپیٹ سے باولنگ کر سکی پی سی بی نے دو آزار بیس میں پنگلہ دیش کے خلاف ٹوینٹی سیریز کے لیے ہاریس راوب کو سکوارڈ میں شامل کیا اور آتی ہی ہاریس راوب نے اپنی سپیٹ سے سب کو ایمپریس کیا اور پاکستانی کرکٹ ٹیم میں ایک ایس اپاسٹ باولر کی کمی پوری کر دی جو وان پورٹی کلومیٹر پر ہار کے رفتار سے باولنگ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو دو آزار اکیس کے ٹوینٹی وڈ کپ کے لیے بابر آزم نے ساری ینگ پلیئرز کو ٹیم میں شامل کیا جن میں ہاریس راوب بھی موجود تھا اور ورلڈ کپ کی دوسری میچ میں نیوزیلینڈ کے خلاف ہاریس راوب نے چار وکٹی لے کر مین اپ ڈیمیج کا ایوارڈ بھی حاصل کیا اس ورلڈ کپ میں ہاریس راوب کے پرپامیس آؤٹسٹینڈنگ رہی دو آزار بائیس کے ٹوینٹی ورلڈ کپ میں پاکستان کا پاسٹ باولنگ آٹیک دنیا کا خطرناک باولنگ آٹیک مانا جاتا تھا جس میں شاہینہ پریدی، نسیم شاہ اور ہاریس راوب شامل تھی اس ورلڈ کپ میں پاکستانی کرکٹ ٹیم پائنل تک پہنچ گئی اور انگلینڈ کے خلاف ہاریس راوب نے ایسی باولنگ کی جس کو آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں اس یاکب دو آزار تیس میں جب انڈیا نے پاکستان کو تین سو چپ پن رنس کا ٹارگیٹ دیا تو اس میچ میں ہاریس راوب انجڈ ہو گئی اور اس میچ کو انڈیا نے دو سو آٹھائیس رنسی جیتا جس کے بعد سب لوگوں نے پاکستانی کرکٹ ٹیم کو ٹرول کرنا سٹارٹ کیا اوڈی آئی ورلڈ کپ دو آزار تیس میں پاکستان نے پہلی میچ میں انڈیا کو ایک سے وکم میرنس کا ٹارگیٹ دیا تھا اور اس میچ کو انڈیا نے ساتھ ویک ٹو سی جیتا تھا جس میں ہاریس راوب ویکٹ لیس رہ گئی تھی اور آریس ورلڈ کپ میں ہاریس راوب نے کچھ خاص پرپام نہیں کیا تھا جس کے بعد سب لوگوں نے انہیں ٹرول کرنا سٹارٹ کیا اسی طرح بنگلی دیش کے خلاب ہوم گراون پر ٹیس سیریز ہار گئی جس میں پاکستانی پاسٹ باولرز برے طرح نہ کام رہی دوہزار چوبیس میں محمد ریزوان کو پاکستانی کرکٹ ٹیم کا نئے کیپٹن بنائے گیا اور پاکستان نے اوڈیائی سیریز کے لیے آسٹریلیا کا ٹور کیا پہلی اوڈیائی میچ میں ہاریس راوب نے ایسی بالنگ کی کہ دوہزار بائیس والی یادی تازہ کر دی اور دوسری اوڈیائی میچ میں پائیوے کٹھال لے کر پاکستان کو سات سال بعد آسٹریلیا میں میچ جتوا دیا امید ہے کہ ہاریس راوب اب اپنی پرانی پاپ میں واپس آئی گی